سو ہی گائز بیلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ایلٹی ٹیلرز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اپران اور یونی فورن کوٹ کے کولر کی کٹنگ اور اسٹیچیں بہت سمیہ سے آپ لوگوں کا کمنٹ آرہا تھا کہ سر ہمیں اس کولر کی کٹنگ اور اسٹیچیں چاہیے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کولر کا پیٹرن کٹ کریں گے تو پیٹرن کٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک فٹہ لے لیا ہے فٹے کو ہم ڈبل فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد دوستو ہم اسے اس میں اسٹیپلر سے ایک پل لگا لیتے ہیں جس سے ہمارا فٹہ کھسکے گا نہیں تو اس کی جو سائیڈ ہے وہ سیدھی ہے تو ہمیں سائیڈ سیدھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو کولر کی جو لمبائی رکھیں گے بارہ انچ رکھیں گے تو فٹہ ہمارا ڈبل میں فولڈ ہے تو اس طریقے سے ہم چھے انچ پر نسان لگائیں گے یعنی بارہ کا آدھا نسان لگایا ہے ہم نے اور کولر کی چوڑائی رکھیں گے سوہ دو انچ اور یہاں پر بھی ہم نسان لگا لیں گے سوہ دو انچ پر ان نسانوں کو ہم سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد دوستو ہم اس نسان سے رکھیں گے اور تین انچ پر ایک نسان لگائیں گے اور آنگے سے ہم ڈیڑھ انچ پر ایک نسان اور لگا لیں گے ان نسانوں کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں آنگے سے ہم اس کی جو نوک رکھیں گے تو نوک پر ہم نسان لگائیں گے ڈیڑھ انچ کا پہلے مارک پر ہم نسان لگائیں گے ڈیڑھ انچ کا دوسرے مارک پر ہم نسان لگائیں گے پونے دو انچ کا اور اس والے نسان پر ہمارا ایک سوٹ کم رہے گا تو اس طریقے سے ہم سیفر کو لے لیں گے اور اچھی طریقے سے ملا کر ہم اس میں سیفر دے دیں گے نوک کو ہم تھوڑا سا کروس رکھتے ہیں تو اس کو ہم آدھا انچ یہاں پر نسان لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے سیدھا کر لیتے ہیں ہمارے نسان لگ گئے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے ہمارے اس پیٹرن کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کی پیسٹنگ کیس طریقے سے کرتے ہیں چلیئے وہ دکھاتے ہیں یہ ہمارا بارہ انچ کا ہے دوستو آپ اس کولر کو بکرم پر بھی کٹ سکتے ہیں تو دوستو ہم اپرنگ کوٹ میں جو ہے وہ فیوجنگ پر کولر کو توڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے فیسن پٹی لیے ہے یہ ہمارے فیوجنگ کا کام کرے گی تو اس کو ہم اچھی طریقے سے چپکا لیں گے کپڑے پر تو اس کو چپکانے کے بعد اب ہم نے جو پیٹرن کٹ کیا ہے اس پیٹرن کو ہم رکھیں گے رکھنے کے بعد دوستو پیٹرن کے جو نوک ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا پانی لگا لیں گے جس سے ہمارا جو کپڑا ہے وہ آسانی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا اس طریقے سے ہم نے اس کو توڑ لیا ہے اور ہمارے لگا دیں گے دوستو یہ جو مارک ہمارا لگا ہے یہ ہمارا کولر کا مارک ہے تو اسی نسان سے ہم کولر کو توڑیں گے دوستو ہم اس میں بکرم بھی ڈال سکتے ہیں دوستو بکرم ڈالنے سے یہ جو ہمارا کولر ہے کافی ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم فیوجنگ ہی ڈالتے ہیں دوستو جس سے ہمارا کولر آسانی کے ساتھ مڑ جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم کولر کی پیشٹنگ کر لیں گے اب ہم کس طریقے سے اس کو بناتے ہیں چلیے بھو دیکھتے ہیں تو دوستو جہاں سے ہم نے سائیڈ میں یہ مارک لگائے تھے وہاں سے ہم نے دونوں طرف سائیڈ سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے پلٹ لیں گے نوکوں کو آپ کو برابر نکالنا ہے دوستو پلٹنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے بٹھال کر ایک پیر کا مارزن لے کر اس کو کٹ کر دیں گے اور بیس سینٹر پر ہم ایک نسان لگا لیں گے اب دوستو ہم اس کو بوڈی میں کس طریقے سے اٹیچ کرتے ہیں تو جیسے آپ کو یونیفورم کوٹ میں اس کو اٹیچ کرنا ہے تو اس کوٹ کو پہلے بنا لیجئے ایسے ہی آپ کو اپنگ کوٹ کو پہلے بنا لینا ہے اب دوستو اس بوڈی کو ہم نے سیدھا رکھا ہے جہاں سے ہمارا یہ سینٹر کا نسان ہے اس نسان کو ہم اٹھا لیتے ہیں اس نسان کو اور کولر کے نسان کو ملائیں گے اور ایک پیر کا مارزن لے کر ہم اس کو کچھا کر دیں گے نیچے کا حصہ آپ کو تھوڑا سا کھیچ کر رکھنا ہے اور کولر کو ہلکا ڈھیلا رکھنا ہے تو اس طریقے سے اچھی طریقے سے پوائنٹ پر سلائی لگا لیں گے دوسری طرف بھی ہم اس کو پکا کر لیں گے اس طریقے سے ہمارا یہ کولر پکا ہو گیا ہے اب دوستو ہم اس کو دوستو ہم نے اس طریقے سے کولر کو کچھا کر لیا ہے اب دوستو ہم کولر کو پکا کریں گے اچھی طریقے سے ہم اس کو بٹھا لیں گے مارزن کو اندر کرنے کے بعد اس کو ہم لپکی سلائی سے پورا پکا کر دیں گے اس طریقے سے ہمارا یہ کولر پکا ہو گیا ہے یدی آپ لپکی سلائی لگانا چاہتے ہیں اوپر تو لگا سکتے ہیں تو ہم اس میں لپکی سلائی لگائیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہمارے اپرین کوٹ کے کولر کی کٹنگ اور سٹیچنگ ہو گئی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں اتنا